جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ششکت گاؤں جو ہے وہ کریم آباد سے آلموسٹ بیس پچیس منٹ کی ڈرائیو پہ ہے جو ہی آپ ٹرنلز کراس کر کے آگے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لیف سائٹ پہ اتاباد جہیل نظر آتی ہے جو ہی جی جہیل ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ ششکت گاؤں ہے ششکت گاؤں کا کچھ حصہ جہیل کی نظر ہو چکا ہے خوبصورت گاؤں ہے اور خزاں میں اس کی اور خوبصورتی بھر جاتی ہے اس سے آگے گلمت ہے گلمت سے آگے پھر لیف سائٹ پہ گلکن ہے اور رائٹ سائٹ پہ پھر آپ حسینی بریج کو بھی جا سکتے ہیں وہاں سے آگے جب آپ آئیں تو پرسو کا خوبصورت علاقہ سٹارٹ ہوتا ہے اس سے آگے بطورہ ہے اس سے آگے جو ہے وہ خیبر ہے پھر اس کے بعد سست ہے اور آپ کو جناب کو بھی جا سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو سیر کراتے ہیں خوبصورت اور پیارے گاؤں ششکت گاؤں خوبصورت ہوتا ہے آپ کو بیگراند میں نظر آرہا ہے موسیقی یہ سا جاگے جاستے ہیں žeی Этот گاؤں جو سائیں موسیقی موسیقی آج کا ہمارا جو اسٹیہ تھا یہاں انزہ میں وہ یہ ٹیول لاج جو ہوتل ہے وہاں پہ تھا اور ابھی صبح نماز پڑھنے کے بعد میں اور علی ذرا نکلے ہیں ایز یوزیول تھوڑا گھومنے کے لیے اور یہ صبح کا منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عطاباد لیک کے پاس خوبصورت منظر آپ کو نظر آرہا ہے جی ابھی دوب نہیں نکلی جناب دیکھیں آپ جو ہائی پیک سے ان پر بھی دوب نہیں لگی سورج ابھی نہیں نکلا تقریبا نیکس دس پندرہ منٹ تک آجائے گا اس وقت تک ہم انشاءاللہ لیک تک پہنچ چکے ہوں گے انشاءاللہ یہ سورج کی جو پہلی کرن ہے آپ کو اس پہاڑی کی چوٹی پہ نظر آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ ہم باقی جو سورج نکلتا جائے گا تو آپ کی ہم ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے صبح صبح شاید یہ پی آئی کی فلائٹ ہے جو بیجنگ کے لیے روانہ ہے اور اس کا ایک خوبصورت جو منظر ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ بیجنگ کے لیے جا رہی ہے فلائٹ اسلام آباد سے بیجنگ واپسی ہماری ہمارے ہوتل تک ہو چکی ہے یہ ششکت گاؤں ہے جو کہ گوجال اپرہنزہ میں ہے یہی سے آلماسٹ اپرہنزہ سٹارٹ ہوتا ہے جسے گوجال بھی کہتے ہیں اور ہماری واپسی ہم نے تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ ہزار جو سٹیپس ہیں وہ ہم نے صبح صبح کی ہیں اب ان کو کنورٹ کریں اگر تو یہ مائل کل میٹرز میں بن جائے گا بارال ایک اچھی واق رہی ہے ہماری اور ہم ابھی اپنے ہوتل کی طرف روانہ خوبصورت ہٹ آپ کو بیگراؤن میں نظر آ رہا ہے موسیقی 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 جی ابھی ہم یہاں سے جو ششکت ہے یہاں پہ ہماری آج سٹے تھا وہاں سے ہم اپنی گاڑی میں سمان رکھ رہے ہیں صبح کے تقریباً پونے نو بجنے بالے ہیں اور ہم ابھی دھوانہ ہوں گے پسو کی طرف اور اگلا سٹے ہمارا ہوگا پسو میں ہے موسیقی ہم اپنی گھوڑی کے ساتھ دوبارہ پہنچ آئے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے کر رات گزاری تھی آج جو گزری رات ہے وہ ہم نے بورت لیک پہ گزاری اس سے پہشی رات ہم نے یہاں پہ گزاری تھی اور ابھی ہم تھوڑا سبھائر گھومنے نکلیں سورج ڈھلنے کا ایک منظر اور ابھی یہ جو عطاباد لیک کے اوپر جو پہاڑ ہیں وہاں پہ آخری آخری کرنے جو ہیں وہ پہاڑوں پہ ہیں اور کچھ دیر میں سورج ہو رو بجائے گا موسیقی 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 سورج ڈھلنے ان شیدہ گاؤں کا خوبصورت منظر ہے ہم گاؤں کے اندر آئے ہیں اور یہ خوبصورت منظر ہے موسیقی موسیقی موسیقی